اٹھائے گا اور بعض ایسے ہیں بھی شاس کے طور پر پاکستان میں ابھی موجود ہیں جو حق کے آواز روح اٹھاتے ہیں خواہ احمدیت کے حق میں اٹھانی پڑے لیکن اکثر جو سوسائٹیاں بنی رہی ہیں یہ دنیا کی دکھاوے ہیں انہوں نے اپنا ایک اپنی ایڈنٹیٹی مقرر کی ہوئی ہے کہ ہماری ایڈنٹیٹی یہ ہے کہ ہم خدمت کرنے والے اعلیٰ طبقے کے لوگ حکومتیں ہماری سنتی ہیں غیر حکومتیں ہم سے پوچھتی ہیں یہ ایک قسم کا فرضی ایک بلند مرتبہ انہوں نے اپنے لئے قائم کر لیا ہے اور محض سوشل ایکٹیوٹیز کا حصہ ہے اپنے آپ کو مصروف تو رکھنا ہے تو بظاہر ایک عالی مقصد کے لئے یہ لوگ مصروف ہیں اور بڑھ بڑھ حکومتیں سے پوچھتی ہیں پاکستان بھی ان کی طرف توجہ کرتا ہے ان کا دکھاوہ اس وقت ثابت ہوتا ہے جب کسی سچے مظلوم کی حمایت کرنی پڑے اور اپنی ساکھ کھونی پڑے اس وقت یہ ساکھ کو نہیں کھویں گے اور سچائی کو چھوڑ دیں گے اس لئے مجرم معاشرے کا حصہ ہیں دوست ہے یہ بات آپ کون ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک احمدی غیر احمدی کے پیچھے نماز نہیں پرسکتا اگر احمدی غیر احمدی کے پیچھے نماز نہیں پرسکتا لیکن ایک احمدی غیر احمدی مولوی سے کرانشریف پرسکتا ہے اور اگر پرسکتا ہے تو ایسا کیوں دونوں میں بچی احمدی غیر احمدی کے پیچھے کیوں نماز نہیں پڑتا آپ کو پتا ہے کیوں نہیں پڑتا آجا ہے سامنے کیونکہ وہ احمدیوں کے پیٹ پیچھے مخالفت کرتے ہیں پیٹ پیچھے کی بحث نہیں میں تو مخالفت کرتے ہیں حضرت مسیح مہد علیہ السلام کو آپ امام مہدی سمجھتے ہیں کہ نہیں یقین ہے امام کون بناتا ہے اللہ تعالی یا خود بن جاتا کوئی امام جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کا انکار کرنے کی جورت کرے اور کہے کہ وہ جھوٹا ہے کیا وہ خود امام بن سکتا اسی سی بات قرآن کریم پڑھانے میں یہ دعویٰ ہے ہی نہیں کہیں خدا کا کلام ہے اس کو عربی آتی ہے وہ پڑھا دے گا اس میں امامت کے غیر امامت کی بحث نہیں ہے نماز میں ہے لیکن اس میں خطرہ ہے جو غیر احمدی کی پیچھے غیر احمدی سے مولنہ سے قرآن کریم سیکھے گا اس میں بہت سے ایسے ترجمے ہیں جو ہمارے مسلک سے ہٹے ہوئے اور بالبداحت غلط ترجمے ہیں جن سے مولوی چمٹا رہتا ہے فاتح مسیح علی آیت ہے اور بہت سی آیات ہیں جن میں وہ امدن غلط ترجمہ آپ کے بچوں کو سکھائے گا اور ماں باپ کو اتنا وقت نہیں یا اتنا علم نہیں کہ وہ ان جگوں پر اس کی درستی کرا سکیں پھر اس کے علاوہ قرآن کریم کی بہت سی آیات تھی اس کو شد بودی کوئی نہیں وہ لفظی ترجمہ تو کر دے گا مگر مانے کوئی نہیں نکلیں گے تو ایسے مولوی سے اپنے بچوں کو پڑھانا اور بظاہر خوش ہونا کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھ گیا ہے یہ ایک بودی بات ہے فی الحقیقت میں کہ آیا واقعہ تاں اس نے قرآن کا مضمون سیکھا بھی ہے کہ نہیں یہ بحث طلبات ہے اس لئے بعض احمدی خاندان اس مسنوعی بات سے خوش ہو جاتے ہیں کہ بچے نے قرآن نے ایک دفعہ پڑھ کے فرفر دوسری طرح پہنچ گیا اسی بچے سے مشکل آیات یا وہ آیات جن میں اختلاف ہے وہ پوچھ کے دیکھ لیں آپ کو سمجھ آئے گے کس حد تک بچہ پڑا ہوا ہے بہت سی ایسی آیت ہیں جو ہمارے علماء بھی ٹھہر کر غور نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ اس کے مضمون سے غافر لیتے ہیں اس لئے اب تو بہت آسان ہو گیا ہے میں نے خود قرآن کریم کے ترجمے کی کلاسز شروع کر رکھی ہیں اکثر حصہ قرآن کریم کا ہم پڑھ چکے ہیں اور ان کلاسز کو ویڈیو آڈیو کی صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے کیوں نہیں ماں باپ ان آڈیو اور ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے اور خود بھی سیکھیں گے اور ہمیں بچوں کو بھی قرآن سکھائیں گے اس کے لئے جو نگرانی کی ضرورت ہے وقت کی محنت کی ضرورت ہے دنیا کے کاموں کی وجہ سے وہ ان کو مجسر نہیں آتا مولوی کے حوالے کرتے ہیں اور چھٹی کر جاتے ہیں یہ طریق نقصان دے اور خطرناک ہے پھر جائیے السلام علیکم والیکل السلام حضور میرا نام زفر وکار ہے زفر زفر وکار اچھا میں سینٹ پیٹرسبرگ رشیہ سے ہوں روس سے جی کس جگہ سے سینٹ پیٹرسبرگ سینٹ پیٹرسبرگ جی سینٹ پیٹرسبرگ تو روس کی روس کے اندر ہے جی حضور جی حضور یعنی میں اس لئے یہ کہہ رہا ہوں کہ آمد و ناس ہمارے اکثر مہمان جو آئے ہوئے ہیں وہ روس اور یو ایس اس آر کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں یہ درست نہیں ہے رشیہ روس کے اندر ایک ریاست ہے اور وہ روس کی سب سے بڑی ریاست ہے ماسکو اور سینٹ پیٹرسبرگ بغیرہ یہ سارے اس ریاست کا حصہ ہیں تاتارستان بھی اسی ریاست کے اندر ہے جو دوسری ریاستیں ہیں مسلمان ریاستیں وہ روس نہیں کہلاتی ہیں ان کو رشیہ نہیں کہا جاتا ہے وہ یو ایس ایس آر یونائٹیڈ سوویٹ سوشلس ریپبلک کا حصہ تو ہیں مگر روس نہیں ہیں خیر روسی ریاستیں روس کی مملکت میں شامل ہیں سمجھ گئے ہیں جی حضور آپ تو جانتے ہی ہوں گے مگر اکثر آنے والے احباب چونکہ ان باتوں سے واقعی ہیں اس لیے میں ان کو سمجھانے کی خاطر اس سوال کی ضرور سے زیادہ تفصیل بیان کر رہا ہوں اب فرمائیے سینٹ پیٹر برگ والے روس میں پڑھنے والے کا کیا سوال ہے حضور وہاں پہ کچھ عرصہ سے لینن کی میجت کو دفن کرنے کے بارے میں بحث چل رہی ہے ٹھیک ہے اس بحث کے حوالے سے وہاں کے مستقبل کے بارے میں کچھ روشنی ڈال دی قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ لینن کی راش دفن ہونی چاہیے کی نہیں یہ روشنی ڈال سکتا اور سوال ہے تو کریں مجین کریں سوال واپس آ جائیں اوپر اس سوال کا تو یہی جواب ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بات تھی تو وہ پوچھیں یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں حضور اس کے سیاسی تناظر کے بارے میں اس اب ٹھیک ہے لینن کا مجسمہ ایک قسم کا قناش وہ فیرون کی ممیفائی لاش کی طرح انہیں حبود کر کے رکھا ہوا ہے اس کے متعلق بہت سے ایسے غیر کامونسٹ خیالات سے متاثر لوگ ہیں جن کو عموماً بیرونی طاقتیں اوھارتی ہیں وہ انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ تمہیں کیا فضول سنبھالا ہوا ہے اس مجسمے کو اس کو دفن کرو اور جس طرح لوگوں کے بت کافی ہوتے ہیں لینن کا بت بھی دکھانے کے لئے کافی ہوگا لیکن اس ذریعے سے بعض بیرونی حکومتیں سمجھتی ہیں یہ لینن نیزم نہیں بلکہ مارکسزم لینن نیزم مارکسزم دفن ہو جائے گا اور اسی خیال سے اس کے مخالفت بھی ہو رہی ہے کومنسٹ جو زیادہ اپنے مسلک میں آگے بڑھے ہوئے ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ لینن کو اسی طرح رہنے دیا جائے اس کو شہرنے کی ضرورت نہیں یہ درست ہے یا غلط جی حضور ہاں بس پھر اس کا